اسلام علیکم سبھی دوست اب آپ کیسے ہیں اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر و آفیت سے ہوں گے جی آج کا سوال محترم محمد عظیم صاحب پنجاب کالج سے میرے کلیک ہیں انہوں نے رات پوچھا تھا کہ لوگوں کے اندر ایک یہ رواج پایا جاتا ہے کہ صبح جب سہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ازانے ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور لوگ دورانے ازان بھی کھانا پینا نہیں چھوڑتے اور بعد لوگوں کے نزدیک یہ بات مشہور ہے کہ ازان کے دوران جب تک ازان ہوتی رہتی ہے آپ کھا پی سکتے ہیں تو اس کے بارے میں شریعت متحرہ کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں اگاہی پوچھی گئی تھی تو اس کے بدلگ میں ارز کرتا چلوں کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان میں ایک جاہل ٹولہ ہے مسلمانوں کا کہ جو ازانے ہوتی رہتی ہیں اور وہ ازانے ہونے کو دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں کھانے پینے سے باز نہیں آتے یہ بالکل ناجائز اور غلط بات ہے اور بعد دفعہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ ابھی ہماری مسجد کی ازان اگر ہو بھی گئی ہے تو کوئی نہیں وہ فلاں مسجد کی ازان بھی رہتی ہے وہ فلاں کی ازان رہتی ہے تو جب تک وہ آخری ازان ہوتی رہے گی تب تک کھاتے پیتے رہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ بات سرے سے غلط ہے اور ناجائز ہے سہری کے بعد جب وقت ختم ہو جاتا ہے بالکل کھانا پینا ناجائز ہے اور بعد علماء اکرام نے سے حرام بھی لکھا ہے دیکھیں نمبر دو آپ اس بات کو سمجھنے کہ آپ کی اکل بھی یہ کام کرتی ہے اکلی دلیل بھی ہے کہ فجر کی نماز کے لیے شرط ہے کہ فجر کا وقت شروع ہو جائے اگر فجر کا وقت شروع ہوگا تو فجر کی ازان دی جائے گی اور اکثر سہری کے بعد ایک یا دو منٹ کا وقفہ ڈالا جاتا ہے احتیاطاً تاکہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہو تاکہ جتنی بھی بات میں نماز ادا کی جائے یا جماعت ہو وہ کامل ہو تو لوگوں کے اندر یہ جو رواج ہے کہ جی سہری ختم ہونے کے اعلان کے بعد ازان ہونے تک کھانا پینا کھا سکتے ہیں یہ بالکل ناجائز اور حرام کام ہے علماء اکرام نے فقہ اکرام نے اس کے بارے یہاں تک کہا ہے کہ جو بندہ ایسا عمل کرے گا اس کا روزہ نہیں ہوا بلکہ اس نے اپنے آپ کو سارا دن بکھا پیاسا رکھا ہے اور ایسے روزے کو وہ دوبارہ لٹائے گا ان روزوں کو دوبارہ رکھے گا ان روزوں کی قضاء کرے گا اس کے اوپر قضاء کرنا لازم ہے واجب ہے اور جو اس نے اس مسئلے کو نہیں سکھا اپنی طرف سے قیاس آرائیاں لگاتے رہے اس وجہ سے اس نے قبیرہ گناہ کیا قبیرہ گناہ کا مرتقب ہوا اس وجہ سے اسے اپنے گناہ سے بھی اللہ سے توبہ کرنی پڑے گی اور روزوں کو دوبارہ لٹانا پڑے گا ہاں یہ جو دلیلیں دے دی جاتی ہیں کہ ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جی ازان ہوتی رہے تو کھانا پینا کھا سکتے ہیں جائز ہے یہ بالکل غلط بات ہے دیکھیں بڑوں کی بات ہونا ہمارے لئے کوئی دلیل نہیں ہے ایسے تو بڑے بے نمازی بھی ہوں گے بڑے جھوٹ بھی بولتے ہوں گے بڑے وعدہ خلافی بھی کرتے ہوں گے تو یہ ساری باتیں ہمارے لئے ناجائز ہے اور قطعاً حرام ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ جب ساری کا وقت ختم ہو جائے اعلان ہو یا سائرن بجے تو فوراً اگر لکمہ آپ کے گلے کے اندر بھی کچلا گیا ہے آپ چبا رہے ہیں علماء اکرام یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ لکمہ جو آپ چبا رہے تھے اس کو بھی حکم یہ ہے کہ باہر نکال دیا جائے لہذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے سہری کا اعلان ختم ہونے کے بعد بلکل بھی کھانا پینا ناجائز ہے اور ایسے روزے کا دبارہ قضاء کرنا بندے کو اوپر لازم ہے فرض ہے واجب ہے ایسے روزوں کی قضاء دبارہ کرنی پڑے گی وہ بندہ اگر سارا دن نہیں کچھ کھاتا پیتا تو اس نے سوائے بکھا رہنے کے اور کچھ نہیں کیا لیکن اس کا روزہ بلکل بھی نہیں ہوگا یہ صورت جائز نہیں اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین